بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نواز شریف نے سعودی عرب سے مدد مانگ لی ہے نواز شریف کیوں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں لنڈن میں کیا اہم ملاقات ہوئی ہے کس شخص سے ہوئی ہے میں آپ کو ان کا حدود عربہ بتاتا ہوں اور اس ملاقات سے کیا بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں ڈیل کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں ہمیں کیا سمجھاتا ہے میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں لیکن میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں جو موجود نواز شریف کی سابزادی ہیں ناظرین اچانک انہوں نے پرسرار خاموشی اختیار کر لیا ایک بار پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے کمنٹس میں آپ نے جواب دینا ہے کہ اچانک مریم نواز کی اس پرسرار خاموشی کی وجہ آپ کو کیا سمجھاتی ہے میں اپنا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین مریم نواز کی جو اپیل ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ میں چل رہی ہیں اس کی اگلی سماعت بھی اگلے چند ہفتوں میں آنے والی ہیں شاید اٹھارہ جنوری کو ہیں اور اس سماعت میں پتا چل جائے گا مریم نواز کو کہ ان کے معاملات تیہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے نیب کوئی نرمی دکھائے گا یا نہیں دکھائے گا کیونکہ مریم نواز کی اپیل کا سارا کیس عدالت نے اٹھا کے نیب پہ رکھ دیا ہے نیب اگر ڈنڈی مارتا ہے تو مریم نواز کے بری ہونے کے چانس بھی پیدا ہو سکتے ہیں نیب اگر پورا کام کرتا ہے تو مریم نواز جیل جا سکتی ہیں آنے والے چند ہفتوں میں اس پیشی کے بعد آنے والے چند ہفتوں میں یا شاید دو تین مہینے لگ جائیں تو مریم نواز کے لیے یہ ڈو اور ڈائی سیچویشن ہے ایسے میں ملاقاتوں کی خبریں بھی آئیں ایسے میں مریم نواز خاموش ہو جاتی ہیں ایک لفظ ان کے مو سے نہیں نکلتا یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے بعد بھی کوئی اداروں کے خلاف بات نہیں ہو رہی کوئی نہیں کہا جا رہا کہ سیلیکٹر سے ہماری لڑائی نہیں ہے ہماری تو سیلیکٹر سے لڑائی ہے بالکل پن ڈر آب سائلنس ہے تو ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیس سلامباد ہائی کورٹ میں چلے گا اور جیسے جیسے اس کی سماعت آگے بڑھے گی اپیل کی ویسے ویسے یہ ماحول دیکھ کی اپنا ریاکشن دیں گے فیلحال ان کو یہی مشورہ دیا گیا ہے جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں ملاقاتوں کی بیچ میں جو لیئرز موجود ہیں انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں تاکہ ہم کوئی بات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب بھی کوئی کیس خراب ہوتا ہے جب بھی کسی کو ان آر او یا ریلیف ملتا ہے تو ایک بات ناظرین یاد رکھیں کہ عدالت کو ریلیف نہیں دینا پڑتا عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوتا ہے فوراں بے نکاب ہو جاتی ہے کیونکہ وقلات تو دونوں طرف ہیں اور لوگ کوٹ ریپورٹرز کی جب ریپورٹنگ سنتے ہیں تو اس سے خود بھی نتیجہ آخذ کر لیتے ہیں کیا کوٹ نے ڈنڈی ماری ہے یا کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کیا معاملات ہیں اصل میں آسانی سے ڈیل ایسے ہوتی ہے کہ جو بھی پروسیکیوٹر ہوتا ہے ادارہ جیسے نیب ہے جیسے ایف آئی اے ہے یا انٹی کرپشن ہے یا پولیس میں نعمل ہوتا ہے وہاں پہ پروسیکیوشن کوئی نہ کوئی کمی چھوڑ دیتی ہے اور عدالت اس کمی کو بنیاد بنا کے ریائت کر دیتی ہے تو ایک معاملہ ایسے طریقے سے تیہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو فاؤل پلے بھی نظر نہ آئے یہی کہا جائی کہ آپ کے پاس کیس ہی نہیں تھا کچھ ثابت ہی نہیں ہو سکا معاملہ ختم یہ جو مریم نواز کی اپیل ہے یہ ہمیں بتائے گی کہ کیا اس ملک میں ڈیلیں اور ڈیلیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں لیکن ان کی خموشی میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں اب تک ہی ہے جب تک ان کے کیس چل رہے ہیں مریم نواز کے کیس میں اگر انہیں لگا کہ معاملات ان کے خلاف جا رہی ہیں یہ پھر بولنا شروع کر دیں گی یہ پھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گی تاکہ یہ الزام لگا سکیں کہ میں بول رہی تھی اس لیے میرے خلاف فیصلہ آیا ہے میری زبان بندی کے لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مریم نواز کی خموشی بہت مانی خیز ہے اس ٹائم ہر چیز پر بات ہو نہیں ٹوٹر پہ ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے ان کو باہر نکلنا چاہیے ریالیز کرنی چاہیے تب مریم نواز غائب ہے سین سے پہلے بیٹے کی شادی اور اس کے بعد مریم نواز کا آپ کو ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا دوبارہ ظہور کہاں سے ہوتا ہے سیاست میں پھلال تو وہ خموش بیٹھیں ہیں اور سائیڈ لائن ہو چکی ہیں آگے چلتے ہیں یہ نواز شریف سے ملتے ہیں لنڈن میں میں آپ کو پہلے یہ خبر پڑھ کے سناتا ہوں جس طرح جنگ نے شیئر کی پھر میں آپ کو ان کا حدود عربہ بتاتا ہوں کہ نواز شریف سے ان کی ملاقات کیوں امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ یہ ملاقات ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں پہلے لیکن جس طرح یہ رپورٹ ہوا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں لندن میں سابق وزریعظم نواز شریف سے سعودی حکومت کے مشیر علی عواد علیہ سیری کی اہم ملاقات میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی مشیر نے نواز شریف سے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اس کے علاوہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں پر تعلقات پر بھی تبادلہ خیال ہوا سابق وزریعظم نواز شریف اور سعودی حکومت کے مشیر بار بار دیکھیں جنگ نے لفظ سعودی حکومت کے مشیر سعودی حکومت کے مشیر لکھا ہے کہ سعودی حکومت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کی مدد کے لیے آن پہنچی ہے یہ تاثر دیا جارہا ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں ملاقات کے دوران پاکستان کی سیاسی داخلی اور علاقاء سلامتی کی صورتحال پر بھی بات چیت کی نواز شریف نے اس دوران موجودہ حکومت کے بارے میں بھی اپنے موقف سے اگاہ کیا ذرائع کے مطابق نواز شریف کی لندن میں قیام کی مدد ختم ہونے کے تناظر میں اس ملاقات کو اہم قرار دیا جارہا ہے یہ خود جنگ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کی مدد ختم ہو رہی ہے قیام کی انہیں درورت شاید اپیل کیونکہ مسترد ہو جائے گی تو اس حوالے سے اس ملاقات کو اہم قرار دیا جارہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صاحب ہیں کونین کا حدود عربہ ہے کیا ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں ان کے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں علی عواد علیہ السیری دوزار ایک سے دوزار نو تک پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر رہے ہیں دوزار ایک میں نواز شریف کو جیسے ہی سعودی عرب بھیجا گیا تھا اس کے بعد یہ سفیر لگ گئے تھے یعنی دوزار میں نواز شریف کی ڈیل ہوئی تھی نواز شریف چلے گی اور اس کے بعد جو نیکس سفیر آئے تھے وہ یہ آئے تھے علی عواد علیہ السیری اور نواز شریف جب دوزار سات میں واپس آئے اور بنظیر واپس آئیں تو پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر یہی تھے یعنی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ جب عالمی اسٹیبلشمنٹ جیسے سی آئی اے ایم آئی سکس کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان آر او کروایا اور ان سب کی سہولت کاری کی وہاں یہ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر تھے تو انہوں نے بھی ظاہر اپنا کردار ادا کیا ہوگا وہاں پہ ان کی شخصیت اہم ہے یہ وہاں بھی موجود تھے اس میٹنگ میں بھی جب سعاد الحریری اور وہ آئے تھے بتانے کے لیے لہرانے کے لیے کہ نواز شریف دس سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے ان کو نہیں آنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نہیں ان کو سپیشل بلایا تھا تاکہ عوام کو دکھایا جا سکے کہ نواز شریف کا تو معاہدہ ہوا ہوا ہے وہ ڈیل کر کے گیا تھا کہ دس سال تک وہ پاکستان واپس نہیں آئے گا بلکہ جلا وطن رہے گا اس میٹنگ میں یہ بھی موجود تھے تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملات تھے اس دوران یہ پورے مارشل آ کے دور میں پاکستان میں سفیر رہے ہیں سعودی عرب اب نواز شریف کی ان سے ملاقات اب یہاں آتے ہیں کہ کیوں پھر ملاقات نواز شریف نے کیوں کیا اگر نواز شریف کی ڈیل بن رہی ہے تو ان سے ملاقات کیا ضرورت ہے ناظرین نواز شریف ہر طرح سے لنک لڑا رہے ہیں کہ کسی طرح ڈاکٹر کمر جعوید باجوا میری صحت ٹھیک قرار دے دیں اور مجھے پاکستان آنے کی اجازت دے دیں میں ڈاکٹر کمر جعوید باجوا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ نون لیگ کے اپنے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو وہ آئیں گے جس ڈاکٹر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر کمر جعوید باجوا صحت وہ ڈاکٹر ہے نواز شریف کے کہاں یہ جا رہا ہے کہ جب تک ڈیل نہیں ہوگی جب تک نواز شریف کے کیسز ماف کرنے کی بات پوری طرح سے تیر نہیں ہوگی بیچ میں اور ممالک نہیں پڑھیں گے گواہان نہیں ہوں گے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے خود سے تو نواز شریف اپنی آپشنز بھی دیکھ رہے ہیں نمبر ایک کہ مجھے کسی اور ملک میں اگر موقع مل جاتا ہے پناہ لینے کا اس میں وہ مختلف آپشنز دیکھ سکتے ہیں قطر دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب دے سکتے ہیں یا ان کا بوجھ اٹھانے کیلئے سعودی عرب تیار ہوگا we don't know yet دوسری طرف ان کو بلانے کا مطلب یہ ہے اور ان سے ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف ان کے ذریعے سفارش جلوانا چاہتے ہیں کہ بھائی میری تو کوئی بات نہیں مان رہے ڈاکٹر کمر جعویز باجوا صاحب آپ بات کریں آپ کا تو بڑا اثر و رسوخ ہے آپ بات کریں آپ کے ساتھ تو ملٹی اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی بڑا اچھا چلتی رہی ہے تو آپ کی بات وہ مان لیں گے تو علی عواد الاسیری نواز شریف کے لیے ایک لیان سے پیغامبر ہو سکتے ہیں نواز شریف کو ابھی تک محمد بن سلمان یا کنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا یہ کنفرم اطلاعات ہیں نواز شریف نے بڑی کوجش کیا لیکن اب تک ٹاپ لیڈرشپ نے ان سے فون پر بھی بات کرنا ضروری نہیں سمجھا اس کا مطلب یہ ہے اور اس کو بہت زیادہ ریپورٹ بھی کیا گیا ہے کہ سعودی عرب انکمفٹبل نہیں کرنا چاہتا اپنے تعلقات کو پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ کہ نواز شریف کو کوئی ایکسٹرا اہمیت دی جائے روح ریائت دی جائے لیکن نواز شریف کی علی عواز الاسحیری سے جو ملاقات ہیں یہ اس کوشش کا حصہ ہے کہ مجھے بچا لو کچھ کر دو میرے لیے جو خدمت کو گئے میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں نواز شریف بھی اس کے لیے تیار ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں آپ کو کہ ان کی اپنے گھر کے بندے اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جنگ میں اس نے یہ لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں کہ یہ ایک دو انقلابی تو لنڈن میں بیٹھے انقلاب کی بات کر رہے ہیں نون لکھ کے جو یہاں لوگ ہیں وہ سارے آرمی کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں لٹرلی اس نے تقریبا یہی کہا ہے یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے نیچے پاؤں میں لیٹے ہوئے ہیں اور منت سماجت کر رہے ہیں تو انقلاب ان کا سارا ٹوٹل اتنا سہی ہے نواز شریف اوروں کو بیچ میں ڈال کے منت سماجت کروا رہا ہے کبھی کسی صدار کو ڈلوایا جاتا ہے کبھی کسی بزنسمن کو کبھی سعودی عرب کو کبھی قطر کو میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے سعودی عرب نے ہمیں بھی ریسنڈلی تین عرب ڈالر کی بات کی آئل کی بات کی فسیلیٹی کی قطر نے ہمیں پیسہ دیا ہزائنس پاکستان آئے اس کے کچھ عرصے بعد قطر کی ائر ایمبولنس آئی اور نواز شریف پاکستان سے چلے گئے میں اس ٹائم بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ قطر نے یقیناً بڑا کردار ادا کیا ہے نواز شریف کو یہاں سے نکالنے میں جب کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی پیسے لے لی ہیں ہماری اقت بات بھی مان لو میں ایک زمپل دے رہا ہوں آپ کو یہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس لیے مجبور ہو گئی تھی کہ اس ٹائم ملکی علات ایسے تھے پیسوں کی ضرورت تھی یہ میں ایک جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ کوئنسیڈنٹ ہے کہ ادھر قطر آپ کو پیسے دیتا ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد ان کی ائر ایمبولنس آ جاتی ہے اور نواز شریف کو لے کے چلی جاتی ہے ائر ایمبولنس کہیں سے بھی آ سکتی تھی کسی اور ملک سے آ سکتی تھی لیکن قطر کی ائر ایمبولنس آئی تھی اسی طرح سعودی عرب نے اب آپ کو پیسہ دیا ہے اب علی عوض علیہ سیری اگر نواز شریف سے ملتے ہیں اور سفارش ڈال ہی دیتے ہیں بالفرض تو وہ ڈال سکتے ہیں بھائی ہم جب تک ضرورت مند رہیں گے غیرت مند ہونا بڑا مشکل ہے عمران خان اس ضرورت مند قوم کو غیرت مند قوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہ بدنصیب قوم ہے جو ان چوروں کو ووٹ دینے کے بعد خود بھی کرپٹ ہو چکی ہیں ایک وقت تھا کہ ہمیں کہا جاتا کہ امریکہ کو ہم absolutely not بولیں گے امریکہ قوم اڈے نہیں دیں گے یقین مانے قوم کٹنے مرنے کے لئے تیار ہو جاتی قوم باہر نکل آتی اور کہتی ہم بھوکے رہیں گے لیکن امریکہ کو نہ بولنے والے کے ساتھ کڑے ہوں گے آج ایک قوم کہتی ہے ہمیں ہماری مرضی کی زندگی جینے دو امریکہ کی غلامی ہے عربوں کی غلامی ہے جس کی بھی غلامی ہمیں دے دو ہمیں امریکہ کی زندگی چاہیے بس ہم رائے برابر قربانی نہیں دے سکتے کیوں لکمہ حلال جب کھایا جاتا ہے تو اور قسم کی طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر امان کی طاقت ہوتی ہے اور جب ایسے حکمران آ جائیں جو لکمہ حرام کو جائز قرار دے دیں اور پوری قوم کو اس پر لگا دیں کہ یا ٹھیک ہے رشوت بھی جائز ہے سب کو جائز ہے بس سبزی والا بھی فراد کر رہا ہے دود والا بھی فراد کر رہا ہے اور یہ مسلسل چال رہا ہے پھر قوم کے اندر غیرت مار جاتی ہے ہمیں اپنی غیرت کو زندہ کرنا ہے میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کیسے پاکستان غیرت کی قیمت ادا کر رہا ہے اور کیسے قوم کو بھی غیرت دکھانے کی ضرورت ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکری ہیں